اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیسی ٹو فیملی اللہ کے وکم سے ٹھیک ٹاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ویڈیو بھائی چینل اور سنائیں کیسے ہیں سب الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیک کریں بیل کو بھی پریس کر لینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو باوقت ملتا رہے اور ضرور سبسکرائب کریں پلیس آپ کو اچھ اچھی ویڈیو دوں گی تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا تھائیو جنہیں پہلے یہ کشن جڑ ہے نا اس کو رکھ رہے ہیں اٹھا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی پورچ جو کہ میں نے ٹائڈی کر دی ہوئی ہے جس میں اتنا میس پڑھا ہوا تھا جو کہ ساری ٹائڈی کیا دو دن لگائے ہیں اور اچھے خاصے ٹائڈی کر دیا اتنی زیادہ باہر بارش ہو رہی ہے ٹائڈی میں بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتی ہوں اپنی پورچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ابھی نائس اینڈ کلین ہوگی ہے کہ ویڈر اتنا حراب ہوا ہوا نا اتنی 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 تیز بار بارش ہو رہی ہے نا اتنی تیز بار بارش ہو رہی ہے نا کہ میں آپ کو کیا دکھاؤں یہ دیکھیں میڈیو رامر کی گھاڑی ہم باہر کھڑی ہیں تو یہ دیکھیں جی تو یہ والا سوفا میں نے رکھ دیا یہ اس کے اوپر نہ کوئی پینٹ لگا ہوا ہے جو صاف نہیں ہو رہا تو اس کے اندر ہم نے سارے کیریئر بیک ڈال دی ہیں یہ کے اوپر بیٹھ کے اب شو ڈالیں جو مرضی ڈالیں شو ریک بھی کلین یہاں سے سارا میں نے کھلارا گند اٹھا دیا ہے تو یہ میں یہاں پہ بیٹھ گئی اب بیٹھ کے شوز پہلنا ایزی ہو جائے گا پہلے سٹور مگواتے تھے یہ مگواتے تھے اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایزی سے پورچ میں پیٹھ ہی سکتے ہیں ہم لوگ جو ایامان اور اینا کے روم میں ہے اس کو میں بولتے ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ لٹل سوفے کی ترہی ہے یہ جب ایامان چھوٹی تھی تو یہ اس کے روم میں ہونا کرتا تھا ایز اس کے ٹوئے باکس کے لئے میں نے لیا تھا تھا ایک دفع آپ کو واپس سے دکھا بالکل سوفا ہی ہے جب یہ چھوٹی تھی تو اس کے روم کو سارا ڈیکوریٹ کیا تھا تو وائٹ وائٹ سا بہت ہر چیز سکی وائٹ تھی تو یہ اس کے اندر اس کے ٹوئیز رکھتے تھے ساریہ چیزیں اس کے اندر ڈال کے رکھ دیتے تھے اس کے روم میں تو پھر ٹائڈی رہتا تھا تو اب اوہر سی روم میں بڑی چیزیں ڈالی ہیں تو یہ پھر اس کا تھا کہ اس کو پھنکے کیا کریں تو میرا دل نکارا تھا تو میں نے کہا نئی پورچ میں جو بیک رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان بیکز کو ٹائڈی کرنے کے لئے یہ میں وہاں رکھ دیتی ہوں تو یہ ہی میں نے کیا تو اسے بہت اچھی ٹائی ڈی ہو گئی پورچ بھی ٹائی ڈی ہو گئی سب چیزیں ہو گئی اچھا خاصا لگ رہا ہے تو اب بس میں نے نہ بنانے لگی ہوں آج ایک آپ لوگوں کے لیے نہیں ریسپی میں نے تو بہت بات بنائی ہے پر شاید میں نے اس کی کبھی ویڈیو نہیں بنائی ہے تو میں آج بنانے لگی ہوں پرون کڑی آہ ویسے میں پرون کے پکوڑے بھی بناتی تو اس کے لیے میں نے کہا چلیں آج آپ کو نئی ریسپی دیتی ہوں ایک چھوٹا سا پیاز لسا ندرک دار کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا میں نے باقی میں یہاں پہ آپ کو بیک کیمرے سے اس کو ٹائپ آٹ کے اوپر لگا کے دکھاتی ہوں کو کرون کر لیا اپنا پین نکالتی ہوں ساتھ ساتھ میں اپنا پھول مکھانے والا دودھ پیوں گی جو کہ میں نے بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا تو میں آج تھا لیٹ اس لیے کوکنگ کر رہی ہوں کہ یہ پھر فش ہو پرون ہو یہ ری گرم کر کے اچھے نہیں لگتے ری ہیٹ کر کے تو اس لیے میں نے کہا گرم گرم بناوں گی ساتھ گرم گرم ہی سب کو دے دوں گی تو بس اب ان کو بناتی ہوں اور آپ کو اس کی پوری ریسپی دیتی ہوں تو بنے رہی ہے پورے ویڈیو کے ساتھ تو چلیں جی پرون کی ریسپی اچھا جی تو یہ دیکھیں میں نے کیمرہ سیٹ کر لیا یہاں پہ میں نے اپنے کڑائی کے اندر اویل جو ہے وہ ڈال لیا ہے تو فین کو آن کرتے ہیں جو لسن ادرک کا پیسٹ ہے نا ہم نے وہ اس کے اندر اپ ڈال دے ہیں لسن ادرک جنگر سب کا جو پیسٹ ہے نا یعنی پہ لسن ادرک پیاس جیسے آپ نے فش کو مسائلہ بناتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کا بنانا ہے اور پرونز جو ہیں وہ ہمارے ہمارے والی اپنا مسائلہ مرک لیتا ہوتا ہے کراچی میں میری مینے پیتے ہیں کبھی فریش ملک لیتے ہیں سمندر کے پاس لاؤٹ خاوس کے پاس مرک لیتا ہے ہمارے والی ندر سے لے ٹھ pretد تو روونی سے فریش پرون لیکن ادھے تچھے اچھے 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 منسانوں ہے یہ نبنی نے نا آپ کے شرحے میں نے اچھے ملک لیا اس کو مجھے ہلکا براؤن کرنا مسائلہ میں نے سارے نکال لی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں باقی سارے مسائلہ فش اور پرونز یعنی کہ جھنگوں کے اندر سیم ہی جاتے ہیں پر کونٹیٹی آپ نے کم کر لینی ہوتی ہے کیونکہ میں صرف ایک پیکٹ بنا رہی ہوں کہ میں گھر میں صرف دو سے تین بندوں نے یہ کھانے ہیں اسی فور میں بھی نکھاتی رباب بھی نکھاتی تو اس لیے تو اتنی ہی مقدار میں میں بناوں گی جتنے ایک دن میں ختم ہو جائے جیسے میں نے پہلے بتایا ری ہیٹ کر کے یہ اچھا تینس نہیں رہتا تو اس میں جائے گا نمک خسپے ٹیسٹ خرش چیلی زیرہ 1.5 ٹی سپون میں نے ڈال لیا ہے ہلتی کوٹ سے بھی کم ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر بھی 1 ٹی سپون گرم مسائلہ بھی اتنا ہی خوشک دھنیا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی اس میں جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اجوائن جس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اجوائن ہر ہنڈی میں نہیں جاتی صرف سی فوڈ کے اندر یہ جاتی ہے فش میں بھی یہ ڈالتے ہیں اور جھیں گے بھی سی فوڈ ہیں جو بھی سی فوڈ آپ بنائیں گے اس کے اندر اجوائن ضروری ہے تو اجوائن ڈال لیا ہے میں نے یہ سارے مسائلے ہو گئے اور بسٹی ٹماٹر میں نے دھو کے رکھا وہ میں نکال لوں اور باقی جو بھی ساتھ ساتھ ہوگا میں آپ کو جھیں گو کا پیکٹ بھی دکھا دیتی ہوں وہ فریزہ سے نکالتے ہیں اور ان کو بھی دھو لیتے ہیں یہ ہیں جی میرے پاس پرونز جو کہ میں نے آئس لینڈ سے لیئے ہیں کینگ پرونز ہیں ایک پیکٹ ہے 250 گرام ہے یعنی کہ ایک پاؤں ہے میرے خواب سے تو ابھی ان کو میں اس میں سے نکال کے دھو لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ready to eat لیکن میں اس کو دھو ہوں گی یہاں جو چھنگی موسیقی مسیل�ی مسیلہ مسیلے 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 اچھا جی تو یہ دیکھیں پیاس لسل ہمارا جو ہے وہ اچھے سے براؤن ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی دہی سیف اس کے اندر دہی جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹی لگتا دہی جو ہے وہ ہم نے دو چمچ اللہ زباگ ڈال دینا ہے جنگو کو بھی میں دھو کے لیے ہوں میں نے ابھی آپ کو بکھایا ابھی اس کی آنچ میں تھوڑی تھی ہرکی کروں گی ابھی مجھے ایک کرنے ہیں مسالے اچھا یہ تو دہی ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں سارے سپائسز جو میں نے آپ کو بکھائیں وہ ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اس کو خوننیں گے تھوڑا تھا جو مسالے ڈالنے ہیں تاکہ ہوں اچھے سے بھون جائیں اچھے طریقے سے اس کی بھونائی ہوگی ابھی یہاں پہ کہ میں ابھی دوئی نہیں لوں گی دوئی کو میں نکاز دوں گی کہ میں نے گلتی کیا کرنے پہ یہ چھینگے ہیں تو چمچ لینا چاہیے تو مجھے اس کے ساتھ اس کی اچھی بنا لیں ابھی اس کو مجھے ایک کرنا چھینگوں کو اور ساتھ اس میں پہ پہ کنھا میں کریں اور سٹھوڑی کے بھی یہاں پہ تیز کریں گے اور چھینگوں میں مسالہ پہ کھون چکے اچھے سے کھون چکے اب اس کے اندر ہم لوگ اچھے ہم کریں گے چھینگیں اب ہم نے اپر کھون چکے اب اس کے اندر ہیں ہم لوگ اچھے کھنے گے چھینگوں پرومز چینگیں پرومز چینگیں پرومز چینگیں سب اس کی اچھے سے بھنائی ہوئی اور میں جا کے چاول بھی گوافتی ہوں جب تک چاول بھی گواتی ہوں ہمارے چاول نہیں پکنے کے لئے ایک ہے کہ کوئی گلکی نہ رہے بھون تو ہم نے اچھے سے لیا ہے بس بھونوں کو یہ پک جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو تھوڑی دیر نہ بھی میڑا رہنے دوں گی ڈال کے بھی ہلکی آنچ پر میں نے اب اس کو راکھ دینا ہے آپ کی اپنی مرضی آپ نے کوئی سوس ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنے وہ کمپلیٹی آپ کے اوپر ہے لیکن میں نے ٹیسٹ کیلئے یہ والی ڈال لی ہے لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے اور پہنچ میں اپنا دھنیا پھر پھر کھائیں اس کو دم والی آنچ پہ نا میں نے جتی دے بھی میرے رائس نہیں بنتے میں نے ان کو دم پہ رہنے پہنکا ٹھیک ہے تو میں زرا یہ پھینکا ہوں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ اپنا دھنیا دھوکے رکھا ہوا ہے اس کو بھی میں کار کے فریز کرنا ہے ساتھ ہی میں نے یہ بھی کر لینا کار کے بھی مجھے اس کے اندر ڈالنا ہے تو میں نے کب اس کل دا ہمارے کنیوں جتنے دے میں چاپل کے پانیوں کو بوائل آتا ہے میں دھنیا بھی سار سار کارپ لے کیوں اور یہ ساتھ نے فریز بھی کر دیا جائے گا اور پرونز کو ہم نے دم پہ لگانا ہے اور ہرا دھنیا ڈالوں گی اور پھر دم پہ لگاؤں گی اس کو آپ اس کے اندر کوئی بھی سٹر فرائی ویجیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے آپ نے کھانے ہوں لیکن پرونز پکانے کوئی ہارڈ نہیں ہے بس ایک ان کا ٹائننگ ہونے چاہیے کہ اتنی دے ان کو پکانا ہے اب یوکے میں دھنیا بھی بڑا مہنگا ہو گیا جی پونڈ کی ایک میننے لگ پڑی ہے کہیں پونڈ کی تین ملتی بھی لیکن یہ سمبن میں اپسر ہو جاتا ہے دھنیا جو ہے نا بڑا مہنگا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری دھنیا ہم نے اس کے اندر دیا ہے ڈال پرون کڑی ہماری ما شااللہ بلے بلے اب اس کے اوپر دیں گے ڈھکن اور اس کو راکھ دیں گے ڈام پہ اور یہ بس اپ ڈام پہ پڑا رہے گا ہلکی آنچ پہ تھوڑی دے اب میں اپنی دے میں باقی کے کام کرلوں پھر آپ کو فائنل نکھ بکھا لیں چاوروں کا پانی ہو گیا ہے بول تو چاور بھی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی دفعہ مجھے کوششن آیا کہ آپ ایک دفعہ پینے ڈالتے ہیں نیچے پانی دیکھیں کتنا ہوتا ہے ایک دفعہ ڈال دے تو وہ سارا ایکسٹرا پانی بھی چلا جائے گا اور آپ کے چاور جو ہیں وہ ہوں گے خراب اس لیے اس طرح بڑے دھیان سے چاور ڈالنے پڑتے ہیں بس اب ایک دفعہ اس میں چمچ ہلائیں گے اور ان کو پکنے لیں گے چاوروں کو دھنیاں میرا کٹ گیا دھنیاں کو ہم ڈال لیں گے فریزر بیگ میں دیکھیں اس میں پانی زرہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو دھو کے نہ رکھ دیا تھا کہ پانی اس کا نیچڑ جائے پانی نہ نہ ہو اس میں تو آپ کا دھنیاں فریش رہتا ہے بلکل فریش رہتا ہے فریز کیا ہوتا ہے ہمارا اتنا تو ہے نہیں کہ روز روز اس طرف بھاگے اور لے کے آئیں کیونکہ ہمیں سبسی بھی دھر میں ہوتی ہیں کیونکہ بند آرام سے کپا لے بس اب اس کو میں یہاں سے گرا لگا ہوں گے فریزر بیگ میں رکھیں اور کسی لفاف یا لفاف یا لفاف یا اس پاکنہ راگیں بس اب اسی طرح اگر اس کو فریز کر دیں گے یہ جائے گا فریزر میں چاہ جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل لکھ ہمارے پرونز کی یمی یمی لگ رہے ہیں جس نے کھانے آجاؤں تو یہاں پہ جی ہماری بن گئے ہیں رائز بھی بوئل راڈی ہیں تو بس اب ہم اس کو کھاتے ہیں اور اللہ کا شکریہ دا کریں موسیقا موسیقا